اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتے ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے ولوک مولیاں کا دکش کر کے رکھی ہوئی ہیں اور اس کو میں پکا لوں گی کیونکہ میں زیادہ تر مولی کے پراتھے مولیوں کو پکا کے ہی بناتی ہوں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ بنا کے رکھ دو تو ایزیلی آپ ہفتہ بھی یوز کر سکتے ہو کوئی ایسیو نہیں ہوتا اس میں اس میں ہم مولیوں کا دکش کر کے ایڈ کریں گے ساتھ میں ہم سالہ جاتے ایڈ کر دیتے ہیں نمک ایڈ کیا ہے چارم سالہ ایڈ کیا ہے ہلتی ایڈ کی ہے گرم سالہ ایڈ کیا ہے سالنکا سالہ ایڈ کیا ہے اور لال میچ پوڈر ایڈ کریں گے آج میں نے کیچن کی ٹیپ کلینی کی تھی چولے وغیرہ بھی ساف کیے تھے سلیپس کو اچھے سے ساف کیا تھا مثالیں وہ باکس میں ختم تھے سب کو ریفیل کیا اور اچھے سے سارا کچھ نیٹ اینڈ کیلین کر لیا تھا ہاں سب سے بہتھوکری بھی آج میں نے واش کی تھی اس کو بھی واش کر کے رکھا ہے ڈرو ساف کی ہیں اندر سے بھی ارگنائز کر لیا تھے اور فش کو بھی دھوکے رکھ لیا تھا میں نے اب اس کو بھی اچھے سے مسالہ ہو گیا لگا کے رکھ دیں گے سب اس میرچے لے کے آئے تھے ہزبن کی وہ منڈی کے تھے تو ان کو بھی میں نے توڑ کے ساف کر کے رکھ لیا ہے اس طرح دھنڈی اگر ہم توڑ دیں تو پھر یہ کافی لمبے ٹائم تک سہی رہتی ہے دھنیا بھی کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے اس کو بھی میں آپ لوگوں کو سٹور کرنے کا طریقہ بتاؤں گی سب سے پہلے ہم نے کنٹینر میں رکھنا ہے ٹیشو دن ہم نے سبس دھنیا جو ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوئے وہ ڈال دینا ہے ٹیشو آپ نے اس طرح کیسے رکھنے ہیں باکس میں یا اخبہ رکھنی ہے یا پیپر جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو اس طرح کیسے رکھنا ہے کہ کہیں سے بھی دھنیا کو نمی نہ پہنچے ایک تیر لگ بنا دینی ہے یا ایک لیئر کہہ دیں ایک لیئر بنا لینی ہے ہم نے دین اگین ہم نے ویسی ٹیشو ایڈ کر دینے جیسے ہم نے پہلے ایڈ کیے تھے اگین ہم اس پہ دھنیا رکھ دیں گے اگین ہم اس پہ دھنیا رکھیں گے کلیر دبارہ سے بنائیں گے اور پھر سے اس کے اوپر ٹیشو پیپر رکھ دیں گے ٹیشو پیپر نیوز پیپر یا پلین پیپر جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ ایزی لی اس کو یوز کر سکتے ہیں جب تک ہمارے پاس کنٹینر میں جگہ ہو اور جب تک ہمارے پاس دھنیا موجود ہو تب تک ہم اس کو ایسے ہی لیئر بناتے رہیں گے ایڈ پہ اگین ہم اس پہ اچھے سے ٹیشو پیپر دیں گے تاکہ کہیں سے بھی نمی اس میں نہ جائے اور بن کر کے ایٹ آئیڈ باکس میں رکھ دیں گے جتے دیر میں میرا یہ سارے کام ختم ہوئے تھے مولیاں بھی پک کے ریڈی ہو چکی ہیں اس میں ہم دھنیا ایڈ کر دیں گے اور یہ ایسا بریک فاسٹ ریڈی ہے ہمارا کہ ہمیں سردیوں میں اور کسی بھی ناشتے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مولی کے پراتھے زیادہ شوق سے کھائے جاتے یہ سارے کام ختم کرتے کرتے ہیں مجھے بارہ ایک بچ گیا تھا تو اب میں جلدی سے اپنا بریک فاسٹ ریڈی کرنے لگی ہوں پڑے 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 پڑا کے رکھ لیا میں خود اپنے لئے پیسٹر مولی کا پراتھا ہی بناوں گی تب تک فش کو میں نے رکھا تھا کہ چلے یہ اچھے سے ڈرین ہو جائے اس میں سے پانی نکل جائے یہ ہمارا ناشتہ ہو گیا مولی کے پراتھے کے ساتھ ایک فرائی کیا تھا اور بہت مزے کا بنا تھا کریس پیسا اور یمی یمی سا ناشتہ ہے ساتھ میں اچار لیا ہے ساتھ میں دہی کی چٹنی بنائی ہے دھو میں بیٹھ کے اپنا ناشتہ انجوائے کروں گی اس کے بعد ہم جائیں گے فش کو مسالہ لگانے فش کو مسالہ لگا لیا تھا میں نے اس کو بیسے والا مسالہ لگایا دو پیس میں نے سائٹ پر رکھیں جو رات میں فرائی کر لیں گے باقی کے ایک کنٹینر میں ڈال کے میں نے رکھتی ہے کیونکہ میرے ہزبن نے اپنی دوست کی فیملی میں دینے تھے تو وہ میں نے مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا کہ جب وہ کہیں گے میں فرائی کر کے بھیج دوں گے بہت مزے کا مسالہ لگتا ہے بیسے والا مسالہ بہت ابردست ہوتا ہے یہ دھنیا ہے اسے اگنور کیجئے گا کیونکہ ساتھ میں دھنیا بھی تھوڑ سا میں نے ایڈ کیا تھا اس میں ناشتہ بھی ہو گیا فش کو مسالہ بھی لگ گیا سب کام ختم ہو گیا اب ہم انجوائے کریں گے اپنی گرین ٹی گرین ٹی بنانے کا طریقہ میں بتا چکی ہوں میں پانی کو بوائل نہیں کرتی جیسے زیادہ گرم ہوتا ہے میں اس میں کپ میں ایڈ کر کے ٹی بیک ایڈ کر لیتی ہوں سردیوں میں گرین ٹی پینا زیادہ ایزی ہوتا ہے نصفتن گرمیوں کے کیونکہ گرمیوں میں گرم پینا مشکل ہو جاتا ہے ایسے کور کر کے اس کو رکھ دوں گی اور ہردو میں بیٹھ کے اپنی گرین ٹی انجوائے کروں گی ساتھ میں انجوائے کروں گی اپنی چوکلیٹ چوکلیٹ میں مہت فیرور ہوتی ہے لیکن وہ چوکلیٹ جس کے اندر بسکیٹ یا ڈرینرز یا کچھ بھی ایسا ہنی یا کوکنیٹ ہو پلین چوکلیٹ میں بلکل بھی نہیں کھاتی کافی ٹائم پہلے ہم بزار گئتے تب میں نے وہاں سے یہ چوکلیٹ سکریتی تھی اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ چیز پڑی ہو بس میں دیکھتی رہتی ہو کہ ہاں میرے پاس چیز پڑی ہے مجھے یہ عادت نہیں ہے کہ فوراں آگئی ہے چیز تو اس کو ختم کر کے سکون لینے لوگ اچھے لے کہ تو لائک کرتی ہے لائک کرتی ہے لائک کرتی ہے